جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سات اکتوبر کو دنیا بھر میں ستر سے زائد کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں کپاس کا عالمی یوم بڑے جوش و فروز سے منایا جا رہا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی آج تمام وفاقی اور صوبائی کپاس کے ریسرچ کے ادارے مختلف ذریعی انویسٹیز، مہکمہ ذرات اور دیگر سٹیک ہولڈرز اپنی اپنی جگہ پر کپاس کا عالمی یوم بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں اسی طرح سنٹرل کارٹن ریسرچ اسٹیٹوٹ ملتان میں بھی آج عالمی یوم کپاس کے موقع پر مختلف تقریبات کا اعتمام کیا گیا ہے دیکھے موقع پر ہم مختلف شخصیات سے جانیں گے کہ وہ کپاس کی اہمیت کے حوالے سے اور عالمی یوم کپاس کے تناظر میں اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے رمان الرحیم آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سات اکتوبر عالمی یوم کپاس ہے اور یہ کپاس کی دنیا میں اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے ورلڈ کارٹن ڈے کے موقع پر آئیے آج ہم اہد کریں ہم خوشحال کسان اور مضبوط ملکی معیشت کے لیے کپاس کی منافع بخش پیداوری ٹکنالوجی کے استعمال میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کپاس کے جدید طریقہ سے کاشت اور کاشت کاروں کو مناسب معافضہ کی ادائیگی سے ہی پائیدار کپاس کے خواب کا حصول ممکن ہو سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ کارٹن ڈے کے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اس میں برکور شکر کرنی چاہیے یہ ایڈس ٹیڈ کرنے کے لیے کہ پاکستان لگ چلے گا اس کی بنیاد معیشت ہے اور معیشت کی بنیاد کارٹن ہے اور ساؤس پنجاب کی حد تک ہمیں پتا ہے کہ یہ سارا جو بھی کارٹن اور ویڈ کے ایڈیاں ہیں اور اس میں کارٹن جو ہیں میر رول پلی کرتی ہے ہمیں اس موقع پر نہ صرف یہ دین میں رکھنا ہے کہ ہمارے بلوکی معیشت کا معاملہ ہے وہاں پر ہمیں یہ بھی دین میں رکھنا ہے کہ ہمارے گروہرز کے جو مفادات ہیں گروہرز کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم نے حل کرنے ہیں اور ایک پوری سٹریٹیجی بنا کر چلنا ہے تو لہذا اس دن کی مناسبت سے جترے بھی ہمارے فیکٹرز ہیں جترے بھی ہمارے سیکشنز ہیں میں سب سے رکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا اپنا کردار پوری تند دہری پیمانداری کے ساتھ ادا کریں اور میں اس جو آج کا دین ہے اس موقع پر جو میں یہ پیغام دینا جاؤں گا کہ ہم نے پورے ورڈ کی کارٹن کو امپروو کرنا ہے کارٹن کی انڈسٹری کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے اور ایک عام کسان ہے جو کپاسکاش کرتا ہے تو اس کی ہم نے پارے کر جیل بڑھانی ہے اور لیولی ہوت جو ہے ہم نے ایک عام کسان کا وہ اپنے اوپر لے جانا ہے تاکہ اس سے صرف نہ صرف وہ اس کا معیشت مضبورت ہوگی اس کی اپنی کسان کی بلکہ ایک جو پاکستان ہے اور ورڈ آئے میں کہتا ہوں پورے ورڈ کی معیشت بھی مضبورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ورڈ کارٹن کے لے پہ میرا نام چوری محمد انور میں مرکزی چیرمین ہوں پاکستان کے ساتھ اتحاد کا تو جہاں تک کارٹن پاکستان میں کارٹن کی بات ہے اس سال پاکستان میں کارٹن کے حالات بہت برے ہیں ایندہ اس ملک میں اگر کارٹن کو بہتر کرنا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ دو تین کام گورنمنٹ کر دے ایک نمبر پیستیسائیڈ گورنمنٹ مہیا کر دے ایک نمبر بیچ کپاس کا مہیا کر دے تب تو کارٹن کاشت ہوگی ورنہ کاشت کا مالی طور پر برباد ہو چکا ہے جہاں پہ کاشت کا مالی طور پر برباد ہوا وہاں پہ ملک کی معیشت بھی بہت گئی ہے اس لیے کپاس کا ہونا بہت ضروری ہے اللہ نہ کرے اگر کپاس اس ملک سے ختم ہو گئی تو اس ملک کی معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ کارٹن ڈے جو سات اکتبر کو پچھلے سال سے منانا شروع کیا اس میں جو کارٹن پرڈکشن ہے یا کارٹن ویلیو چین جو ہے اس کی یہ بیسیکلی کارٹنک کیش راو بھی ہے یہ اس کی سب سے بڑی ویلیو چین ہے جس میں ہیوچ ایمپلائیمنٹ جنریشن ہے یہ پرو پور ویلیو چین بھی ہے ہائی انڈ ویلیو چین بھی ہے اور خاص طور پر ویلیو چین بھی ہے تو اس میں بیسیکلی سٹرگل یہ ہے کہ پوری کی پوری ویلیو چینج ہے اس میں ایک ایمپلومنٹ آئے اور خاص طور پر جو کارٹن پرڈکشن ہے جو اوورال ایک چیلنجڈ سیچویشن ہے خاص طور پر پاکستان میں اس کو ڈریس کیا جائے اور جو ممالک جس میں بہت سارے نئے ممالک شامل ہونا چاہ رہے ہیں وہ اس میں آئے ہیں اور اس کا جو کارٹن پرڈکشن کا ایریا بھی ایکسپینڈ کرے اس کے پرڈکشن انہاس ہو اور اوورال ایک بیلیو چین ایمپلومنٹ ہو تو اس میں جو کارٹن کی اوورال پرڈکشن انہاسمنٹ سے اوورال ایک جو ورڈ سینریو میں جو ہماری ایک خاص طور پر پاکستان میں جو ہماری بیلیو چین ہے وہ سٹرنٹن ہوگی اور اپلائی میں جنریشن انہاس ہوگی اور جو ہم ایک ڈیکلائن میں چلے گئے ہیں اس سے ہم یہ جو تھرو ڈیز ڈیز جس کو خاص طور پر منایا جاتا ہے جہ سے ساتھ اکتوبر کو ورڈ پٹن ڈے ہے تو ایک سنسٹائیزیشن اوورال سٹیکھولڈرز کی کہ ہم کارٹن کی پرڈکشن انہاسمنٹ اور ویلیو چین ایمپلومنٹ کیسے کر سکتے ہیں تینکیو زراعت جو اگر ہیں وہ وہ معیشت کی ریٹ کی اڈی ہے پاکستان کی تو کپاس کی زراعت کی ریٹ کی اڈی میں سمجھتا ہوں کپاس ہے جس سے کہ مور دین سکسٹی فائی پرسنٹ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اور جب تک کپاس اچھی نہیں ہوتی پاکستان کے اندر کپاس پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کوئی وہ میرا نہیں خیال کہ وہ بڑھ سکتی ہے یا پھل پھل سکتی ہے ورڈ کارٹن ڈے کے موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کارٹن جو ہے پاکستان کی لائف لائن ہے پاکستان کو کارٹن کی پیداوار پہ اور کوالٹی پہ پیٹے گی نہیں چاہیے تاکہ میکسیمم ہم اپنا ہارن ایکسچینج جو ہے جو ہم لوز کر چکے ہیں اس کو تبارہ بحال کر سکیں کما سکیں کیونکہ پاکستان کا نام ہی کارٹن کے نام سے بوستہ ہے لیو پاکستان کارٹن لیو پاکستان کپاس کے عالمی دن پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حکام بالا خاص طور پہ جو زراد سے منسلک گورنمنٹ کے حکام بالا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کپاس کی ریسرچ پر توجہ دیں اور جیسا کہ ہم ڈیڑھ کروڑ بیل پیدا کرتے رہے ہیں اور اس سے دو کروڑ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اور ہم تیرہ سے چودہ کروڑ کی جو اینا گورنمنٹ سے ایکسپورٹ کرتے ہیں جو بائی پروڈکٹ ہے کارٹن کا اور اس کو بڑھایا جا سکتا ہے پچیس ارب ڈالر تک لے کے جائے جا سکتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریسرچ داروں کو بہتر کیا جائے اور ان کی ریسرچ فنڈنگ کی جائے تو ہم کپاس میں کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور کپاس ہمارے کسان کی زندگی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا معاشی استعقام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کپاس کی پیداوار بڑھائی جائے ورلڈ کارٹن ڈے کے موقع پر میں کراپ ریسر پاکستان کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی فراغ اور بقا ضرور بستہ ہے پاکستانی زراد میں کپاس کو ایک اہم مقام حاصل ہے ہمارے ملک کی معیشت کپاس اور اس کی مصنوعات کے ساتھ جبی ہوئی ہے کپاس کے کاشت کے فروغ تحقیق اور اس کی مصنوعات پر ویلیو ایڈیشن سے پاکستان کی معیشت بردود ہوئی ہے کراپ ریسر پاکستان ملک میں زراد اور کپاس کی ترقیقی ہر کاوش میں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ کری ہے اللہ کریم ہم سب کا حمیہ ناصر